اسلام علیکم میرا نام مومن حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی ٹی وی ایک ایسی مقدس دیوار یہودیوں کے لیے تنہی مقدس دیوار ہے جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ایک مذہبی فریضہ کے طور پر یہودی پچھلے دو ہزار سال سے یہاں عبادت کرتے ہیں اور اوروں کے دعائیں کرتے ہیں اس لیے اس دیوار کا نام دیوار گریہ پڑ گیا آخر اس دیوار کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے اس کے اندر کیا ہے اور آنے والے وقت کے اندر یہودی اس دیوار سے کیا متعلق اور کیا ارادے رکھتے ہیں انہیں کس مسیحہ کا انتظار ہیں یہ آج سب کچھ ہمیں آج کی اس ویڈیو میں جانے والے ہیں کیونکہ دیوار گریہ کی تاریخ اور موجودہ فلسطین کے حالات اور مستقبل میں آنے والی عالمی تیسری جنگ سے جڑی ہوئی ہیں دیوار گریہ ہے کل سلمانی تباہی میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے یہاں ہم اس کو یوں کہیں کہ تباہی میں بچ جانے والا ایک آخری حصہ جو مستقبل میں یہودیوں کے لیے ایک عبادت کی جگہ ہوا کرتی دی اور اس کے اندر سکینہ تابوت رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام نے تہلی بار تعمیر کروانا اس کو شروع کر دیا جو اس وقت یہودی قوم بنی اسرائیل کے حکمران تھے مگر وہ اپنی زندگی میں اس کو مکمل نہ کروا سگے لہٰذا ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے بعد میں جنات سے مکمل کروایا اور انہی کے نام سے اس کو ہیلتل سلمانی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کی طرح ایک پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالی نے ہواں جانور جنات پر کنٹرول اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی جو آج تک کسی کو نہ ہی ملی اور نہ ہی قیمت تک کسی کو ملے گی اور اس حکومت کا مرکز تھا یہ رو اسلم شہر اور حکم سلمان کو تعمیر ہونے سے پہلے یہودیوں کو حکم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نہ ہی کوئی وجود اور اس قوم کی زندگی بدو خانہ بدو آلی زندگی تھی ان کا حکل اور محبت ایک ہمہ ہوا کرتا تھا جہاں تابود سکینہ رکھا ہوتا اور یہودی ان کی طرف موں کر کے عبادت کیا کرتے اور تابود سکینہ ایک جنت سے مقدس بھیجا ہوا ایک صندوق تھا بطور نبیوں کو وراثت میں ملتا رہا یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہاں پہچا اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسام مبارک مانو صلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادگاریں تھی اور یہودی ان کو سامنے رکھ کے دعا کرتے ان کے ہر مصیبت حل ہو جاتی اور بہت سی قومیں جنگ کے درمیان اس صندوق کو سامنے رکھ کے اس کی برکت سے اللہ تعالی نے دشمن سے جنگ فتح کرواتا اس صندوق کے لئے حضرت دعوت علیہ السلام نے دوسری بار حکل کو تعمل کرنے کا سوچا لیکن دوسری بار یہودی قوم بدہ مالیوں کی وجہ سے ڈیڈن نام کے بادشاہ نے یہ روہ السلام کے شہر پر حملہ کر کے ان کی ایڈ سے ایڈ بجا دی حکل سلمانی کو دبا کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد تابوت سکینہ ایسا قائب ہوا آج تک نہیں ملا اور حکل کی بس ایک دیوار ہے گئی جس کو دیواریں گریہ کہتے ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت چوتھے سال میں اس کو تعمیر کرنے کا آگاز کیا اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تعمیر کس انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ اتنے بڑے بھاری پتھروں کو جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت میں قبض کر لی لیکن وجہ کش اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمہ رکھ کر عبادت کے اندر مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا یہ حق المابد یا مسجد بہت ہی عالی شان وسیع اور اس تعمیر کی گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اس کے تین حصے کر دئیے گئے باہر کے حصے کے اندر ہم لوگ عبادت کیا کرتے اور اگلے حصے کے اندر علماء اکرام جو کہ نبیوں کے اولاد میں سے تھے اور اس کے اگل حصے کو انتہائی مقدر سمجھا جاتا کیونکہ یہاں سکینہ تابوت رکھا گیا تھا اس لئے یہاں پر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت تعالیم سوائے پیش امام کے اور اس دوران اس قوم پر کئی پیغمبر آتے گئے لیکن یہ قوم بتر سے بتر ہوتی گئی یہ کسی بھی اپنے گناہوں کو ترگزر کرنے کے لئے تیار نہیں تھی یہ قوم ایک طرف تو عبادت کیا کرتی تھی اور دوسری طرف اللہ کے احکام کی کھلم کھلا ورزی کیا کرتے تھے ان کے یہ دوگلے پن اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آئی کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے کیونکہ یہ قوم صدرنے کے لئے تیار نہیں تھی حتیٰ کہ ان کی شکل تبدیل کر کے بندر اور صور کی بنائی گئی ترہ ترہ کے عذاب دیئے گئے لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آئے سعود کے کاروبار شروع کر دیئے جادو سکھنا شروع کر دیا قتل و غارت بیمانی سے حد سے آگے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے آخری عذاب کا کوڑا ان پر یوں برسایا تب ان پر آخری عذاب کا کوڑا یوں برسایا گیا اب اللہ کی ذات نے ان کو در بدر کرنے کا فیصلہ کیا لہذا بابل کے بادشاہ بکت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی عمارت سلامت نہیں چھوڑی حیکل سلمانی طبع اور برباد کر کر رکھ دیا اور حیکل سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا اس نے شہ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور دو لاکھ قیدی بنا کر ان کو اپنے ساتھ لے گیا شہر سے باہر یہودیوں سے اس نے ایک بستی تیار کی جس کا نام تل حبیب رکھا گیا اور ستر سال حیکل سلمانی صفحہ ہستی سے یوں ہی مٹا رہا دوسری طرح بکت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کسی گندگی والی جگہ پر فرق دیا کہا جاتا ہے اسی حرکت کا عذاب اس کے پورے ملکوں کو ملا اس طرح ایران کے بادشاہ سارش جو قرآن شریف میں زرکلین کے نام سے بھی جانا جاتا یہ وہ شخص جو یاجود موجود کیلئے بند اور دیوار تعمیر کروائی اس نے بابل کے شہر ایران پر حملہ کر دیا اور اس نے بابل کی باشاہت اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا سارش ایک نرم دل انصاف پسند و کمران تھے جو تل حبیب کے قیدیوں کو رہا کر دیا اور ان قیدیوں کو واپس ایر و اسلم شہر جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں حیکل کی نئی سرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی یہاں تک انہوں نے اس تعمیر کے اندر ہر طرح کا مدد کرنے کا وعدہ بھی فرہم کر دیا چنانکہ حیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی اور اس بارس کے اندر تابود سکینہ نہیں ملا اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سگا کہ اس کے ساتھ بکت نصر نے کیا کیا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس مقدس صندوق کو مزید توہن ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاکہ حکم سے کسی ایسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا گیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یہ صندوق بہت سے سوال چھوڑ کر گئی ہے کہ آخر یہ صندوق ہے کہاں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اب ہم ایک نیو انٹریسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ اللہ نگبان موسیقی موسیقی